ناظرین اکرام آرمی چیف کی تاناتی میں اگلے اٹھالیس گھنٹیں بہت اہم ہو چکے ہیں اور اہم ترین مشاورتیں ادھر ادھر ٹیلی فونک رابطے اور پسے پردہ بہت سے معاملہ چل رہے ہیں لیکن اس سب کے اندر شہباز شریف کٹ پتلے ثابت ہوئے اور اصل وزیعظم اس وقت کوئی اور ہے نواز اور شہباز میں آرمی چیف کی تاناتی پر واضح دراد پڑ چکی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات ہیں اور یہ تاناتی کا مسئلہ کس طرح اس وقت امپورٹر سرکار کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور اس سب میں عمران خان کا خفیہ کارڈ کیا ہے؟ عمران خان نے صدر مملکت کے ذریعے جو کارڈ کھیلا اس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ناظرکرم اسلام آباد کے اندر خاص حلچل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت نے اپنا نمائندہ اسحاق دار جس کو عملی طور پر پاکستان کا وزیعظم کہہ سکتے ہیں اور ملک کے اندر نیا وزیعظم لائیا گیا شہباز شریف کو سائیڈ لائن کیا گیا اور تھوڑی دیر بعد شہباز شریف کرونا ختم کر کے باہر آئے آخر اسلام آباد کے اندر ہوگ کیا رہا ہے اور حیران کون طور پر جنرل باجوہ اور عارف علوی کے بارے میں بعد میں بتائیں گے لیکن اسحاق دار کا قد شہباز شریف سے بڑا ہے ہم آپ کو اس اندرونی ملاقات کی خبر دینا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی عارف علوی سے بات کر کے اسحاق دار نکلے اس سے پہلے اسٹیئرمنٹ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا یہ وہی ہے جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں اور صادق سنجرانی واحد سینٹ کے چیئرمنٹ ہیں اور ظاہران کی سیاسی پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے لیکن وہ چیئرمنٹ سینٹ کے اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیئرمنٹ نے ووٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو جتوایا اور طریقے عدم اعتماد کام یاب نہیں ہونے تھی اب یہ ملاقات ہوئی ہم آپ کو پہلے ملاقات کے بارے بتاتے چلتے ہیں دیکھیں پہلے دن سے ہم بتا رہے ہیں کہ جی ایچ کیو میں اور حکومت میں بھڑا ہے کوئی جو بات مرضی کہے اس وقت سمری پر گمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور ہوگا وہی جو چھڑی والے کہیں گے یہ تو گھڑی پر پھنسے ہوئے ہیں اب عمران خان نے بھی کہا آئے کہ مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے جہاں میں وزیعظم ہوں اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوں ناظرکہ ہم اندازہ کریں کہ یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور کے اندر عارف علوی اور جنرل باجو کے ملاقات ہوئی ہے اور یہ خبر ہم نے بریک بھی کی تھی کہ ایک ہفتہ ہو گیا کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے روز کے بعد ہے اب معلوم ہے یہ ہوا کہ وانی صدر کے اندر جو ڈار آئے تھے ڈار بنیادی طور پر ایک آگ سے کھیلنے والی کوشش کرنا یا گیم جی ایچ کیو کے ساتھ کرنا اس کے لیے آئے تھے اطلاع یہی ہیں وہ جو آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس آرمی ایکٹ کے بارے میں حکومت چاہتی ہے کہ اس کے لیے ستائیس نومبر سے پہلے قانون سازی کریں اور جنرل باجوہ اس ریٹینشن والی تبدیلی سے فائدہ اٹھا لیں نظرکرم اس وقت اہم ترین تائناتی ایک جانتو پاکستان کی سیاست میں کھلبلی مچائے ہوئی ہے بہت سی خبریں بہت سے دعوے بہت سی افواہیں من گھڑت باتیں اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں ریالٹی یہ ہے کہ کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے زداری جو اپنے آپ کو سیاست کے بڑے کھلاری سمجھتے ہیں وہ بھی میدان عمل میں آئے اور طبیعت کے خرابی کے باعث بھی آئے اب انہوں نے کہا کہ تری سٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی چیف کے سربراہی کے مکمل طور پر الیجیبل ہیں آرمی چیف کی تناتی قانون کے مطابق وزیعظم ہی کریں گے اس سب کے اندر آرمی چیف کا معاملہ کسی بھی صورت سیاسی نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ سیاسی ہونے سے ادارے کو نقصان پہنچے گا اس معاملے کے طول پکڑتے ہی گرم ہوتے ہی زداری کے ڈیروں کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ کیا وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے وہی دوسری جنب شہباز شریف کے حوالے سے ایک بات تو واضح ہے کہ وہ کٹ پتلی وزیعظم ہیں وہ ریڈزون میں رہتے ہیں وہ وزیعظم ہاؤس میں ہی ہیں اصل وزیعظم ہاؤس ہمارے لندن میں ہے لندن میں ایون فیلڈ کا مقام ہے وہاں پر پاکستان کا اصل وزیعظم موجود ہے وہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے اہم ترین فیصلوں کی توسیک کر رہا ہے اور وہ جو شخص ہے وہ جو مرضی چاہیے آپ کی کاوینہ اور آپ کے ملک کے وزیعظم کو طلب کر لیتا ہے اب ان کا اپنا بندہ ہے جو ڈی فیکٹی وزیعظم کے طور پر بھیجا ہوا پورا ایک این ارو دیا گیا پاکستان کے ائر فورس کے تیارے میں واپس آیا جو یہاں سے مفرور تھا نون لی کے قائد نواز شریف نے وزیعظم کے جگہ عساق ڈار کو خصوصی ٹاسک دے دیا اور اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ اس سب کے باوجود نواز شریف خود بھی اتحادیوں سے رابطے کر سکتے ہیں حکومت جماعتوں میں رابطوں اور مشاورت جاری ہے نواز شریف نے وزیعظم کی بجائے اپنے سمدھی کو عساق ڈار کو ایک خصوصی ٹاسک دیا شہباز شریف کو سوتیال سے اگاہ کیا اہم تانوتی سے متعلق نون کی رائے سے اگاہ کیا گیا اتحادی جماعتوں کو خاص پیغام پہنچایا گیا زہداری اور مولانا کا جواب تھا وہ بھی نواز شریف تک پہنچایا گیا نواز شریف خود بھی اتحادی جماعتوں کے قائدین سے رابطے کر سکتے ہیں چند روز میں اہم ترین فیصلوں کا امکان ہے اور اس سب کے اندر عارف علوی اس سے بھی ملاقات کی گئی اور یہ نواز شریف کے بحاف پر ہوئی اس وقت شہباز شریف پر ان کا اپنا بھائی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا اور وہ بے اختیار ہو چکے ہیں یہاں پر نواز اور شہباز گروپ بھی ہیں آرمی چیف کی تانوتی میں خان پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور اب آرام سے ان کا تماشاں دیکھ رہے ہیں ان کے رساکوشی دیکھ رہے ہیں اب دو بیانات ہی دیکھ لیں رانا سنالو نے کہا کہ ہم اہم ترین تانوتی پر اتفاق رائے ہو چکا معاملہ پیپر پر آنا ہے رسمی اعلان باقی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے مطابق اہم تانوتی پر اتفاق رائے ہوتا ہے تانوتی کا فیصلہ اگلے دو سے تین دن میں ہونے کا امکان ہے ناظرک نامدر وزیعظم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کسی کو سرپرائز دینے والی بات نہیں ہے وزیعظم مشاوت کر چکے ہیں ایک دو دن لگیں گے سب کلیر ہو جائے گا اس آگڈار کی مدد جہاں درکار تھی وہ لے لی گئی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ فیصل سے پہلے ایک قیاس آرائی ہو ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وہیں دوسری جانب وزیع دفاع جبکہ انڈر سیکرٹی دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے اتناتی کا عمل پیر کے روز سے شروع ہوگا اور آئین دافتے میں مکمل ہو جائے گا یعنی کہ اب سارا کام کر چکے ہیں آرمی چیف کا نام جلد سامنے آ جائے گا البتہ چینج آف کامانڈ کی سرمنی ہوتی ہے اس تقریب کے حوالے سے بھی جو دعوت نامے ہیں وہ تقسیم کرنا شروع ہو چکے ہیں اس سب کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ساگڑر کے علوی سے ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کے بعد صدر مملکت نے بات کی جو بھی ایڈوائس آئے گی اس پر وہ آئین کے مطابق عمل کریں گے اور کوئی معاملہ خراب نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے خان بھی کلیر کر چکے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو خراب نہیں کرنا یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پھرتیاں بھی دیکھ رہے ہیں سب کو ہاتھ پاؤں پڑ چکے ہیں ہم نے تو اس خان کو لڑوانا تھا مگر یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا پیپر پر آنا ہے رسمی اعلان باقی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے مطابق اہم تائناتی پر اتفاق رائے ہوتا ہے تائناتی کا فیصلہ اگلے دو سے تین دن میں ہونے کا امکان ہے ناظر کے امتر وزیعظم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کسی کو سرپرائز دینے والی بات نہیں ہے وزیعظم مشاوت کر چکے ہیں ایک دو دن لگیں گے سب کلیر ہو جائے گا اس آگڈار کے مدد جہاں درکار تھی وہ لے لی گئی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ فیصل سے پہلے ایک قیاس آرائی ہو ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وہیں دوسری جانب وزیع دفاع جبکہ انڈر سیکرٹی دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی اتناتی کا عمل پیر کے روز سے شروع ہوگا اور آئین دافتے میں مکمل ہو جائے گا یعنی کہ اب سارا کام کر چکے ہیں آرمی چیف کا نام جلد سامنے آ جائے گا البتہ چینج آف کمانڈ کی سرمنی ہوتی ہے اس تقریب کے حوالے سے بھی جو دعوت نامیں ہیں وہ تقسیم کرنا شروع ہو چکے ہیں اس سب کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ساگدار کے علوی سے ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کے بعد صدر مملکت نے بات کی جو بھی ایڈوائس آئے گی اس پر وہ آئین کے مطابق عمل کریں گے اور کوئی معاملہ خراب نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے خان بھی کلیر کر چکے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو خراب نہیں کرنا یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پھرتیاں بھی دیکھ رہے ہیں سب کو ہاتھ پاؤں پڑ چکے ہیں ہم نے تو اس خان کو لڑوانا تھا مگر یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا موسیقی